السلام علیکم ماں کے ممتا کے ساتھ ماں کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو صورت حال چر رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ ہاتھ دونے ہیں وحو بھی کہتے ہیں ماں کا بھی یہی خیال ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے کھانے کھانے سے پہلے بھی اور کھانا بنانے سے پہلے بھی کیونکہ اب ہماری ریسیپی کی جانب ہم بڑھے ہیں ہاتھ مانت ہو رہی ہیں آپ کے سامنے اب ہم ریسیپی کی جانب جاتی ہیں اللہ الرحمن الرحیم لاکھوکڑو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کیا صورت حال چر یہ ماں نے آپ کے سامنے ہاتھ دھو لیے ہیں اور آپ بھی صورت حیث تن پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو درود دھویا کریں کھانا کھانے سے پہلے بھی باہر سے ہیں تب بھی کھانا پکانے سے پہلے بھی آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار سی ریسیپی لے کے ہیں جسے ہم جھٹ پر پانچ سے ساتھ حد دس منٹ کے اندر ہماری یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بھی بنا کے بھی دکھائے گی یہ ریسیپی ناشتے میں بھی یوز ہو سکتی ہے سنیک میں بھی یوز ہو سکتی ہے بچوں کو ٹیفن میں دینے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے یا آپ چاہیں تو چائے بغیرہ کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں دوپہر کو جب بچے آتے ہیں تو جلدی جلدی میں انہیں کچھ دینا ہو یہ دے سکتے ہیں یا اکیڈمی جا رہے ہیں تب انہیں جلدی جلدی میں کچھ دینا ہو تو وہ یہ بن سکتے ہیں جلدی سے تیار ہونے والے سینویچ ہے یا مہمان آجے آپ ان کے سامنے بھی یہ سینویچ چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزے کے سینویچز ہوں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند دیں گے اور جو بچیاں بھی کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے پیرنٹس کے لیے اپنے بھائی بینوں کے لیے یہ بنائیں اور انہیں کھلائیں یقیناً بہت تحریف ہو گی اب ہم رہتے ہیں ریسیپی کی جانب کے آج ہم بنا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انگریڈنٹ کیا ہے آج ہم بنا رہے ہیں جھٹ پٹ پٹیٹو سینویچز یہ ہم پٹیٹو سینویچز لے رہے ہیں جس کی انگریڈنٹس بھی میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں کہ آج انگریڈنٹس کے ہم آئے یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈبروٹی لیے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پر چار سلائسز موجود ہیں میں اسی کی بنا رہی ہوں آپ اگر زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ تعداد کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے میں نے ایجز یعنی سائڈے کنارے نہیں کٹ کرنی وہ ساتھ ہی رہیں گی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر لیا ہے آلو تین عدد درمیانے آلو تھے جسے اچھے طریقے سے ماں نے اُباہ لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بری کر کے کٹ بھی لیا ہے آپ چاہے تو کدکش بھی کر سکتے ہیں اس کے آگے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک درمیانی ساتھ کی پیاس لیا ہے جسے ماں نے بہت بری کر دیکھ سکتے ہیں چاپ کر لیا ہو ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ماں نے لیا ہے نمک حضبِ ضرورت جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ٹیسپونن لیا ہے ساتھ ہی ساتھ درمیٹ میں نے ایک ٹیسپونن لیا ہے آپ میرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ اس�� Inkالی مرچ لیا ہے میں نے ایک ٹیسپونن اس کے ساتھ میرے پاس دیرہ موجود ہے ایک ٹیسپون empress بنی ahve rasa معلودہ موجود ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے ایک سے دو ہری مرچے ہیں وہ بلکل بری کٹلی ہوئی ہے آپ چاہیں ہری مرچ کا استعمال کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں نہیں چاہتے تو وہ بھی کوئی issu نہیں ہے کیونکہ بچوں کی وجہ سے مرچیں کم یہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے ہر دنیا لیا ہے، ہر دنیا میں نے یہاں پہ ٹوٹ ایڈل سپون لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ دو انڈے لیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو لی ہے جس کو میں کانٹے کی مدد سے میں نے ایک فوق لے لیا اس کے مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیتی ہوں یہ ایک تھک سی نہ ہمارے پاس ایک بہت دو ٹائپ کی کہہ سکتے ہیں کہ بن جاتی ہیں یہ ہم نے بلکل تھک رکھنا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہم ہم یوز کریں جیسے سویا سوچ چیلی سوچ ایسی کوئی چیز اس میں ایڈ مت کی ہے گا مائم نیس بغیرہ اچھے طریقے سے ہم اسے میش کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے اچھے طریقے سے یہاں پہ میش ہو چکے ہیں اب اس میں ہم پوچھتے ہیں ماسے ماسے میں کیا کیا شامل کریں گی پیاز ڈال لیتے ہیں پیاز بلکل بری کرتی ہونی چاہیے کالی مرچ نمک دڑا مرچ ہری مرچ زیرہ چاٹ مسالہ ساتھ ہی ساتھ ہرہ دھنیا ہم اسے اچھے طریقے سے آلو میں میش کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نے یہاں پہ سینوچ کے اوپر جو ہمارا آلو والا ہے مٹیریل وہ لگا لی ہے ہم نے اس کو تھوڑے دبا کے یعنی سکت ہاتھ سے اس کے اوپر لگا رہے ہیں اس کی وجہ تاکہ آلو جو ہے اس کے ساتھ بلکل چپک دیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے تمام کناروں تک لگانا ہے اس کو تاکہ ہمارے جب ہم کھائیں سینوچ تو کہیں سے بھی ہمیں یہ نہ ہو کے ذائقہ نہیں آرہا اچھے طریقے سے کنارے پہ ماں لگا لیتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے ماں نے سارے کے اوپر کور کر لیا ہے اس طریقے سے ہم آپ کو ایک دوسرا سلائل پہ بنا کر دکھا دیتی ہیں اچھے طریقے سے ہم سارے پہ لگا لیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نے اچھے طریقے سے دونوں کے اوپر لگا لیا ہے اس طریقے سے ہم اپنے باقی دو کو بھی تیار کر لیتی ہیں اور آپ کو پھر دکھاتے ہیں کہ نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نے تمام کے تمام ہمارے جو چار یا پانٹ سلائل جو ہم نے لیا تھے اس کے اوپر ہمارے اچھے طریقے سے یہ آلو کا مٹیریل لگ چکا ہے اب ہم نے اس سے کٹ کرنا ہے جو ہم نے بنانا ہے کٹ کر کے دکھاتی ہیں ماں یہ دیکھیں درمیان سے پہلے پھر دوسری سائٹ سے اس کے ہم نے چار پیس کر لیا ہمارے پٹائٹو سینڈوچس کے اسی طریقے سے دوسری سلائس کو بھی ہم کٹ لیتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے باقی کو بھی کٹ لیتے ہیں آگے بتاتے ہیں کٹنے کے بعد کے نیکس پروسس ہمارا کیا ہے ہم نے یہاں پر دو ادھر دنڈل لیا ہے جنہیں ہم یہاں پر بچے طریقے سے میش کر لیتے ہیں یہاں پر بٹے آپ لے سکتے ہیں وکس لے سکتے ہیں یا کٹے کے مطاف سینڈوچس سے پھیکٹ لیں ہم نے اچھی طریقے سے پھیکٹ لیں ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے یہ مطاف ہے کیونکہ مارے مٹیرل جنہیں بہت مزے ہوگا دوائیں گے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے میں اوئل گرم کرنے کے لئے جس میں ہمیں گرم کریں گے ایک پیس ماں نے اس طریقے سے یہ دیا اور ساتھ ہی ہم اس میں فرائی پینڈ میں یہاں پر فرائی کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسرا بھی لے کے دکھا جاتی ہے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم تمام کے تمام سلائسز جو فرائی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر فرائی کر لیتے ہیں میں آپ کو ان کے سائٹ بھی چینج کر کے دکھا دیتے ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ایک گولڈن سا آیا ہے دوسرا سائٹ کو بھی ہم اسی طریقے سے گولڈن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تمام سلائسز گولڈن گولڈن ہو چکے ہیں اس کو بلکل بیک سے بھی ہم ایسے گولڈن کر لیتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک سائٹ بھی کتنی مزے کی گولڈن ہو گی ہم یہاں پر ماں سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں بھی شورٹ کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے تاکہ ہم باقی بھی سمام کے سمام اسی طریقے سے بنا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ماں نے کہا تھا کہ جھٹ پٹ ہمارے سینویچ پٹیٹو سینویچز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ میں ہم لوگوں نے یہاں پر کہا تھا آپ کو سینویچز کا میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے وہ دس منٹ ہے ان سینویچز کے بھرنے کے لیے اور سینویچز کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں ایک میں آپ کو اٹھا کے یہاں سے بیک سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گولڈن براؤنن کا کلر ہے سب کا بلکل اسی طریقے سے ہیں آپ جب کھائیں گے بہت مزا گئے دیکھیں کوئی سا بھی نکال کے میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں گولڈن براؤن سے کلر سے ہم نے اس سے زیادہ نہیں براؤن کیے ہوئے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو ہماری بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بلکل ٹرائے بھی کریں گے اور ہمیں اپنی فیڈ کی بیک سے بھی آگا کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو پسند بھی بہت آئیں گے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور یہ ہیں بھی بہت اچھے ہم نے یہاں پہ ساتھ کیچپ لیا اور رائتہ بنا لیے مانے آپ چاہیں تو کیچپ مایونیز رائتے میں میں نے یہاں پہ دینی کے چٹنی شامل کیا جو آپ چاہیں وہ استعمال کا ساتھ ہے ساتھ چائے لینے جوس لینے کولڈ ڈرنگ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کے اوپر ڈی پینڈیڈیا بچوں کو یہ کھانے کے ساتھ بھی دیں آئل بھی اس میں اتنا نہیں ہے یہ دیکھیں لیسٹ آئل ہمارے پاس کی یہ نہیں ہے اتنا زیادہ آئل ہو کے آپ کہیں کہ یہ بہت ہی آئل ہے بلکل بھی آسان ہی ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں ریسپی پسند آئی ہوگی پھر وہ ہی جاتے جاتے ہیں ہماری ایک بات کے لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کیا کریں گے کیونکہ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پیار ہے ہمارے لیے کہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہیں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو بہت یاد رکھیے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں ریسپی پسند آئی ہوگی نیسٹ ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ماں کی آپ لوگوں سے ماں کی طرف سے تمام بڑے بزرگوں کو سلام اور بچوں کو شکت بڑھا پیار اللہ حافظ